آج مہا شیو راتری ہے اور ہر بار کی طرح اس بار بھی بھگوان شیو کا ابھیشیک اور ان کا درشن کرنے کے لیے جھابوا اور مہنگر کے بیچ اس تھی دودیشور مہادیو مندیر پر بکتوں کی بھیڑ امڑ پڑی دیکھئے ریپورٹ اناش ندی کے کنارے یہ ہے اس تھی دودیشور مہادیو مندیر یہ پراشنکالین مندیر ہے جس کا جنہ دوار کیا جا رہا ہے اور اس مندیر پر بڑی تعداد میں جھابوا کلینپورا مہنگر پیٹور اور آسپاس کے لوگ یہاں صبح سے درشن کرنے پہنچ رہے ہیں یہاں پر پراشنکالین پرسادی کی تمام انتظام کیے گئے ہیں تو ساتھی پولیس اور پرساشن کی بھی ماکول انتظام کیے گئے ہیں یہاں پر چننو بھیا مطر مندل کی اور سے ابھیشیک کیا گیا اور پرسادی کا وطرن کیا گیا درشن کرنے پہنچ یہ شردہروں نے کیا کہا وہ سنی ہے وہ اچھے بھاوے سبھی آسپاس کی جنتہ پہ مہادیو جی کی رپا بنی رہے سبھی میں جشت میتر سہیر سبھی یہاں پہ اچھے پوجا کرے سب آپس میل جول سے رہے یہ ساری آسیوات بنتا رہے مہاراج جی کا مہادیو بابا کا یہاں پہ صوبے پانچ بجے ابھیشیک ہوتا ہے جس میں ایک کنٹل گننے کا رس ایک کنٹل دودھ وغیرہ سے اس سے پورا ابھیشیک ہوتا ہے مہادیو جی کا اس کے بعد میں پھر پرساد بھوگ لگتا ہے وہ پرساد بھوگ یہاں پہ کم سم پندرہ سے بیس ہزار لوگ جو آتے ہیں ان میں ویترن کیار دیا جاتا ہے اور اچھے سدہ بھاو سے یہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ وہ سبھی پرساری گرہن کر کے ہی جاتے ہیں یہاں سے سام کو آٹھ نو بجے تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تو آپ نے شیو بھکتوں کو دیکھا اور سنا مہادیو مندیر پر لگی ہوئی ہیں بھگوان شیو کا درشن کرنے انہیں جل چڑھانے بیل پتر ارپن کرنے کے لیے لوگوں میں خاصا عصہ ہے اس ویرسطہ کو بنانے میں چننو بھیا مطر منڈل نے کافی وہ لیکنی کام کیے ہیں ان کی اور سے کیا کہا یہ سنی ہے دودیش ور مہادیو مندیر جس کی پرتیشتہ دس مارچ انیس سو چورانو کو ہوئی تی لگ بگ تین دشا کے مندیر پورے کرنے جا رہا ہے اور یہاں جو بھگوان شیو بھولینات کا شیو لینگ ہے یہ میکنگر نیوازی مہین سنگ جی کے سوپن میں ان کو یہاں پہ آیا تھا اور اس کے بعد میں انہوں نے اس اناس ندی سے یہ شیو لینگ پرکٹ ہوا ہے اور اس شیو لینگ کی اسطحانہ مارچ انیس سو چورانو میں ہوئی اس کے پسچا سے ہی یہاں پہ ہزاروں بھکتوں کا اس چھیتر کے یہاں پہ تاتا لگتا ہے شیوراتری میں 57 ماس میں ہزاروں بھکتیں یہاں پر بھکوان کے درشن کرنے آتے ہیں اور یہ بھی کہا جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کے جیون میں یہ بھی ہوا ہے کہ جن کے گھروں پہ سنتانے نہیں تھی انہیں بولینات نے اپنے آشیرواد سے ان کے گھروں میں سنتانے بھی ہوئی گئے تو کافی چمتکاری مندر ہے ہر ورش یہاں پر شیوراتری پر ایک صوبے سے ہی جو ہے پانچ بجے سے یہاں پر پوجا ارچنا اور آدھیکاریکرام پرارم ہو جاتے ہیں دوپر میں ہون وغیرہ یگ وغیرہ رہتا آگا ہے اور دودیشور مہادیو مندر سمیتی جو ہے اس آیوجن کو کرتی ہے اور اس میں پورا جو ہے سیوگ برجین جی شرما چننو بھئیہ اور ان کے پریوار مطر مندل کا بھی میں ایک بہت بڑا یوگدان رہتا ہے اس آیوجن کو اتنے بڑے اسطر پر کرنے کے لیے ساتھ ہی شرابان ماس میں بھی یہاں پہ ہزاروں کی سنکھیاں میں بھکتوں کا آگا 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 اور یہاں پر ایک ملن سماروز کے سوروپ میں بھی شرابان ماس میں آیوجن ہوتا ہے جو دودیشور مہادیو مندر سمیتی دوارہ کیا جاتا ہے اور یہ پورا سمیتی ہے جس میں پندرہ بیس لوگوں کا ایک ٹیم ہے جو اس مندر کا پورا سنچالن کرتی ہے اور جو بڑے آیوجن ہوتے ہیں اس میں برجین جی شرما چننو بھئیہ اور ان کے پریوار اور مطر مندل کا بھی ایک بڑا سیوگ رہتا ہے اس آیوجن کو کرنے میں ماسیوراتی کے احسر پر بھگوان شیو یعنی بولینات کے پورے دیش اور پردیش میں آج بھکت سیوالہو میں ٹوٹ پڑے ہیں درشن کر رہے ہیں آراد نہ کر رہے ہیں درشن کرنے